مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عید الفطر مسجد حرام بتاریخ ایک شوال 1443 عجری بمطابق دو مئی دوہزار بائیس اسوی بعنوان وبا کا خاتمہ اور زیارت کے آداب خطیف فضلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن حمید حفظ اللہ ترجمہ و آواز صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ ہر ایک چیز کا خالق ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ ہر جاندار کو روزی دینے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی رحمت کی امید ہے اس کی معافی کی عارضو ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس نے کتنی بھلائیوں سے نوازا کتنی ناپسنددہ چیزوں کو دور کیا وہ اول ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں وہ آخر ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں وہ ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں وہ باطن ہے اس سے پر کوئی چیز نہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے اور فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا بجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا موہ اور ذات اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اے ہمارے رب تیرا نور مکمل ہے اور تُو نے ہدایت دی تیری ہی تعریف ہے تیری بردبار عظیم ہے تُو نے بخشا تیری ہی تعریف ہے تُو نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور نوازا تیری ہی تعریف ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی نے مودد دی اسی نے موت دی اور حیات بخشی اسی نے ہسایا اور رولایا مالدار اور دولت مند کیا خوشبخت و بدبخت بنایا اس کی نعمتیں پیدر پہ ہیں اور اس کی نوازشوں کا شمار نہیں ہو سکتا وہی ہے اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بہترین نام اسی کے ہیں اے اللہ تیری تعریف ہے تُو نے ہمیں آفیت بخشی ہمیں پناہ دیا ہمیں کھانا کھلایا اور ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہم سے ایمان نہ چھیننا تُو نے ہمارے امن کو ظاہر کیا ہماری شیازہ بندی کی ہمارے روزے پورے کیے ہمارے عید کو اچھی کیا تیرے فضل و عطا نے ہمیں ڈھاپا اور تیری سخابت و کرو اور نعمتیں ہم پر وسیع ہوئیں اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ ہمارے صدار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہدایت روشنی اور بشارت لے کر آپ مبوس ہوئے آپ نے بھلائی اور تقوی کا حکم دیا آپ خاتم الانبیاء اور سید الورا ہے جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس کے بدلے اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی طیب و طاہر آل پر جو راج کے ستارے ہیں اور رشن و بابر کا تساہ پر جو دین کے سورج ہیں اور تابعین پر جو دوسر طریقے سے ان کی پیروی کریں ان کے راستے پر چلیں ان پر اور جو پیروی کی تو ہدایت پائے ان پر اور ہمیشہ بہت زیادہ سلامتی ہو اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں ہم تجھ کو رب مان کر اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہیں ہم تجھ پر ایمان لائے تجھ پر ہی بھروسہ کیا تیری ہی جناب میں لوٹے اور تیرے اسماؤں صفات کو ہم اسی طور پر ثابت کرتے ہیں جس طور سے ہم سے تُو خوش ہو تیرہ حکم پورا ہوا تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور صرف تُس سے قوت و طاقت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہی لداللہ اللہ اکبر واللہ الہم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وسیلہ اما بعد مسلمانوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے گا وہ محفوظ نہیں رہے گا اور جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا شرمندہ ہوگا اور جو برائی کی جب ہوں پر جائے گا اس پر الزام آئے گا لوگوں میں سب سے متقی وہ ہے جو لوگوں کے بارے میں سب سے اچھا گمان رکھتا ہو اور سب سے شفاف لوگوں میں وہ ہے جو ان میں سب سے سچی گفتگو کرنے والا ہو اللہ سب سے بڑا ہے اس نے کتنے اتیاز سے نوازا اللہ سب سے بڑا ہے اس نے کتنا پردہ رکھا اور چھپایا اللہ سب سے بڑا ہے اس نے کتنی بخششے کی اور احسانات کیے اللہ سب سے بڑا ہے اس نے کتنے اچھی کامرانیوں اور نصرتوں سے نوازا موت پر سبخت لے جاؤ اچھے عمال کرو لمبی لمبی آرزو تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس کو غنیمت جانو تمہارے جو ساتھی گزر چکے ہیں ان سے نصیحت پکڑو تم انہی کے راستے پر چلنے والے ہو جہاں وہ گئے ہیں تم بھی جانے والے ہو موت سب کو آنے والی ہے قبریں سب کو دب اچھنے والی ہے اور قیامت سب کو اکٹھا کرنے والی ہے اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا مسلمانوں بڑے مشکل حالات گزرے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کی مسجدوں تک پہنچنے سے روک دیا نمازیوں کے نہ ہونے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور عبادت گزاروں کے سامنے مسجدیں بند رہی مطاب بغیر تواف کرنے والوں کے مساء بغیر صعی کرنے والوں کے اور حرمین شریفین کی رہداریاں قیام کرنے والوں عطاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں سے خالی رہی پیارو عید مبارک ہو اللہ ہماری اور تمہاری نیکیوں کو قبول کرے تم نے اپنے رب کی فرما برداری کی اپنا فرض ادا کیا اپنے مہینے کا روزہ رکھا اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کی راتوں کو قیام کیا صدقے دیا اور خوب مہنتیں کی اللہ تمہاری کوششوں کو قبول کرے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں فرحت و خوشی اور بھجت و سرور سے نوازے اللہ سب سے بڑا ہے اس کی عظمت کے آگے پہ شانیاں خم ہوئیں اللہ اکبر اس کے ذکر سے زبان اور ہونٹ معمور ہوئے مسلمانوں ایسے حالات گزرے کہ دروازے کھلے ہوئے تو بند کر دیئے گئے معزز مساحب بانٹے گئے تھے پھر انہیں ڈھاپ دیا گیا اٹھا لیا گیا مسجدی کے قالی نے پھیلی ہوئی تھی تو سمیٹ لی گئی پاکیزہ قدم مسجدوں کا قصد کرتے تھے تو روک دیئے گئے مسجدوں کو جانے والی رہے خالی اور انسان ہو گئی اور علم کے حل کے موقوف ہو گئے نہ تو روح جدائی کی حتاقت رکھ رہی ہیں اور نہ جسم دوری سہ پا رہے ہیں دلوں کو کسک نے ڈھاپ رکھا ہے اور سینے غم سے لبرز ہیں بخدا ان پاکیلاکوں سے ساس محلق ہیں بخدا ان معزز مقامات سے جذبات ملے چلے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے یہ عظیم گھر ہے توحید اس کا مظہر اور منار ہے اللہ سب سے بڑا ہے انبیاء نیکوکار حضرات اور چنیدہ لوگ اس کے میمار اور عباد پرندگان ہیں بھائیو یہ وبائی اور اس نے نیندے اڑا دی دلوں کو الجھا دیا قوموں کو غمین کر دیا ان انسانوں کو ڈرا دیا ہمارے ملک نے اقدمات کی اور احتیاط مرتا ہمارے رب کی حکمت کا فیصلہ یہ ہے کہ جانوں کی حفاظت جمعہ جمعہ اور عیدوں کے شاعر کی عظمت پر مقدم ہے اس بابرکت ملک میں اس کی عظمت ظاہر اور روشن ہوئی اور اس نے اپنی زمین پر رہنے والے ہر ایک کا خیال رکھا قائدین نے قوم کے لیے مناسب اقدام کیا اور ہر صورت حال کے ساتھ سلامتی کے لیے مناسب رویہ اپنایا ملک کے جوان ارکان اور ادارے اور اس کے وسائل سب کے سب اپنے اپنے میدان میں بڑھے خرچ کیا اور محنت کی انہوں نے پیش خدمی کی اور خوب شاندار مظاہرہ کیا جہاں سپاری سے کام لیا اور اس کا مظاہرہ کیا اللہ ہی کی تعریف ہے اور اسی کا احسان ہے اللہ آپ سب کو اچھا بدلہ دے اور مسلمانوں اللہ تمہاری نیکیاں قبول کرے کہ تم نے بہت اچھی طرح بات مانی اور بہت اچھی طرح پابندی کی اللہ سب سے بڑا ہے جس نے اپنی ضرورتیں اس سے وابستہ کی وہ اس کے لیے کافی ہوا اللہ سب سے بڑا ہے جو اس کی جناب میں گیا اسے اس نے قبول کیا اور اپنایا بھائیو جب اللہ نے مسئبت کے اٹھنے اور وبا کے ختم ہونے کا حکم دیا تو دروازے کھل گئے روحیں شاد ہو گئیں اور دل خوش ہو گئے ہوائی اڈے اور بندرگاہیں عمرہ کرنے والوں حاجیوں اور زیارت کرنے والوں کے استقبال کے لیے کھل گئے اللہ اکبر اللہ اکبر آباد کرنے والے اور زیادت کرنے والے لوٹ آئے لوگوں کا جم گٹا اور بڑی بھیڑے کٹھی ہو گئی جو ایمان سے معمور ہے اور پاکیزہ مقامات کی کشش اسے دھاپے ہوئی ہے قدم بیت اللہ کی طرف تیز بڑھ رہے ہیں اور مشاہر کی طرف پاک پیدل اور سوار ہو کر چل رہے ہیں اللہ کی جناب میں آہوزاری کی ہتھیریاں اٹھائی جا رہی ہیں جبکہ وہ بھرپور امن اور سرویس سسٹم کے بیچ ہیں تم نے گھوٹنے والے آنسو اور نہ رکنے والی دعاوں میں مشتاق لوگوں کے آنسو دیکھے اور تر اپنے والوں کی چکھو پکار سنی وہ خوشی خوشی چلے مسجدوں میں داخل ہوئے اور سجدے میں گر پڑے جمعہ جماعت ترابی اور قیام الیل کی شکل میں شاعر اور نمازیں قائم کی گئیں صفیں سج گئیں کندھے اور پاؤں برابر ہو گئے اللہ سب سے بڑا ہے جب تک ان علاقوں میں آسوب ہیں اللہ سب سے بڑا ہے جب تک ان مقامات پر مجمع کٹھے ہوں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے پھر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ نے مصیبت دور کر دیا اپنے فضل سے امت کو خوش کیا ایسا بابر کرد ملک جس نے حرمین شریفین کی خدمت کو اپنا شعار بنایا جس کے آگے کوئی شعار نہیں ہو سکتا اور اتنا خرچ کیا جس کے مقابلے میں کوئی خرچ نہیں ہو سکتا اللہ سب سے بڑا ہے جب تک مسلمان اس گھر کی طرف رکھ کریں اور متوجہ ہوں اللہ سب سے بڑا ہے جب تک حاجی اس گھر کا خست کریں اور حج کریں آپ کو عید مبارک ہو اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول کرے ہم خود کو اور آپ سب کو اللہ کی نعمتوں پر موارک پات پیش کرتے ہیں ان نعمتوں کی قدر کیجئے اور شکر بجالائیے اللہ نے وبا کو اٹھا لیا اس کا شکر لازم ہے مسلمانوں آپ کو معلوم ہے اس وبا اللہ ہمیں اور آپ کو آفیت دے اس وبا کی احتیاطی تدابیر میں سے گھروں میں رہنا سماجی سرگرمیوں کو کم کرنا اور رابطے سے بچنا تھا کہ جانے محفوظ رہے اور معاشرہ کی سلامتی ہو اس عظیم موقع سے شکر کے نمائی ترین مظاہر میں سے مسلمانوں کے بیچ رابطے کی بڑھوتے لیے اور قرابتداروں اور شناساؤں کے بیچ زیارتوں کا تبادلہ ہے ہمارے دین میں زیارتوں کا تبادلہ باہر محبت علفت رکھنے والے معاشرے کی تشکیل کی بنیادوں میں سے ہے اور یہ مسلمانوں کی اتحاد کا عملی پیکر اسلامی اخوت کا اظہار اور قرابتداروں سے رشتے کی تاقید ہے مسلمانوں زیارتیں دلوں کو قریب کرتی ہیں کینوں کو زائل کرتی ہیں مشکلات کو حل کرتی ہیں لوگ ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتے ہیں زیارتیں حوال درست کرتی ہیں خوشیوں سے ہم کنار کرتی ہیں شگاپ کو پارتی ہیں اور بھائی چارے کو عملی پیکر میں ڈھالتی ہیں محمد بن مقدر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس زندگی کی لذت میں سے کیا بچا جواب دیا بھائیوں دوستوں سے ملنا اور انہیں خوش کرنا اللہ کے بندوں زیارتیں دلوں کو خوش کرتی ہیں سینوں کو خوشات کرتی ہیں باہمی تعاون کو عملن بڑھتی ہیں مسلمانوں جب بات ایسی ہی ہے تو اہلِ علم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور ان کے بعد کے صلف صالحین کے آثار کی روشی میں زیارت کے عظیم آداب اور اس کی خوبصورت رہیں بتائیں ہیں زیارت کرنے کے والے کے آداب اور جس کی زیارت کی جارہی ہے اس کے آداب اور ان آداب کا پاسو لحاظ کرنے سے زیارت اپنے سمرات دیتی ہے اور مزید قربت انس محبت الفت کا ذریعہ ہوتی ہے اور رشتے کو مضبوط کرتی ہے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کوئی بندہ نہیں جو اللہ کے لئے اپنے بھائی کی زیارت کے لئے آیا مگر آسمان سے ایک پکار لانے والا پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے کہ تم اچھے ہوئے اور تمہارا چلنا اچھا ہوا اور تم نے جنت میں اپنا ٹھیکانہ بنا لیا اسے ترمیزی اور نماجہ نے روایت کیا اور ربانی نے صحیح کہا ہے ماز بن جول اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اشارت فرماتا ہے میری خاطر بہاں محبت کرنے والوں اور زیارت کرنے والوں کی محبت مجھ پر واجب ہو گئی اسے امام مالک اور احمد نے روایت کیا اور ربانی نے صحیح کہا ہے اللہ اکبر مسلمانوں جہاں تک جس کی زیارت کی جائے یعنی گھر والے کے آداب کی بات ہے تو ضروری ہے کہ وہ بشاشت آؤ بھگت اور اچھا استقبال ظاہر کرے اور جو موجود ہو اور جس میں سے موجود ہو اس سے سخاوت کرے آداب میں سے یہ ہے کہ لباس پشاک کھانے پینے بہتر خاص تشتداروں کے بیچ تکلف ٹوہ مزید کی طلب اور باہمی فخروں مواحظ سے بچے اس لیے کہ یہ چیزیں زیارت کو اس کے مقصود ان سے محبت اور اشتیاق کے حصول سے محروم کر دیتی ہیں بلکہ علی حکمت نے کہا بہم تکلف سے کام نہ لو کہ بہم تمہارے رشتے ٹوٹ جائیں فوزیل بن یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے تکلف کی وجہ سے اپسی رشتے توڑ لیے ایک آدمی اپنے بھائی کی یہاں جاتا ہے اور وہ اس کے لیے تکلف سے کام لیتا ہے اور یہ تکلف اس کو اس سے کٹ دیتا ہے یہ رشتہ یا تو غیرت و حسد کی وجہ سے ٹوٹتا ہے یا قیل و قال سے بچنے کے لیے یا پھر برابری رکر پانے کی وجہ سے ہاں اللہ تمہاری حفاظت کرے تکلف فخر اور مظاہر کے احتمام سے بچنا ضروری ہے اس لیے کہ سارے گھرانے اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ اچھا پہنے کھانا تیار کرنے اور دسترخان بچھانے میں کچھ حال لوگوں کی برابری کر سکیں فخر و مباد کی وجہ سے گھرانوں پر قرضوں کے دھیر وقتوں کی بربادی اولین ضروری چیزوں سے غفلت رابطوں میں خلل باہمی مباہت و حسد مشکت آمی زندگی الہدگی اور خطے تعلق ساتھیوں کا نقصان دوستوں کو چھوڑنا اور غم و پریشانی کی شکل میں مصیبتیں آئیں زیارت کے وہ عداب جن سے گھر والے کو لحس ہونا چاہیے ان میں حسوی استطاعت اچھی زیافت اور آنے والے کو معنوس کرنا ہے یہاں تک کہ وہ گھر سے چلا جائے شابیر حملہ فرماتے ہیں آنے والے کی زیارت کے مکمل عداب میں سے یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ گھر کے دروازے تک جاؤ اور اس کی سواری کے زمام پکڑو اللہ سب سے بڑا ہے اس نے مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے اللہ سب سے بڑا ہے اس نے ان پر اپنی خوب نعمتیں رکھی کہ وہ اس کی حمد کریں اور شکر بجالائیں دینی بھائیوں جہاں تک زیارت کرنے والے کا عداب کی بات ہے جو کہ مہمان ہے تو ان میں سے باز یہ ہیں بہت زیادہ باتیں کر کے یا رابطہ بنا کر یا پیغام بھیج کر یا زیادہ دروازہ پر دستہ دے کر زیارت کی رغبت پر اسرار نہ کیا جائے آرام کے وقت یا مصروفیت کے وقت یا کام کے وقت زیارت نہ کرے ضروری ہے کہ صحیح وقت منتخب کیا جائے اور وقت کی اچھی تحدید ہو اور عداب میں سے یہ ہے کہ زیارت کرنے والا مکاری میں اخلاق سے متصف ہو اچھی معاشرت لطیف گفتگو ازار خوشی شرح صدر ملاقات کے وقت پشاست سے کام لے موں بنانے اور بھی سونے سے گریز کرے اور ہاں جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے جہاں گھر والا بیٹھائے یا جہاں یا جہاں محفل میں جگہ ہو میزبان کو یا دوسرے مہمانوں کو پریشانی میں نہ ڈالے اپنی نگاہ یہاں وہاں ڈال کر لوگوں سے یہ نہ چاہے کہ وہ اسے آگے بڑھائیں یا بیچ میں کر لیں اور اپنی نگاہ نیچی رکھے اپنے میزبان کے سامان پر نگاہیں نہ پھیرے فضول کام اور بات سے بچے اور میزبان کی نیچی باتوں کے سلسلے میں زیادہ استفسار نہ کرے اور اس کی ذاتی معاملات میں دخل نہ دے گھر والے کی مخصوص چیزوں پر اپنی نگاہ یہاں ہاتھ نہ پھیلائے جس سے ٹوہ میں پڑھنے ٹٹولنے پردوں کو کھولنے رازوں کو فاش کرنے اور لغزشوں کے پیچھے پڑھنے تقادمی پہنچ جائے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے یہ بدترین برطاؤ ہے جس سے رشتے ٹوٹتے ہیں بھائیوں کے بیچ دوری پیدا ہوتی ہے اور ساتھیوں اور دوستوں کے بیچ بے رخی کو فروغ ملتا ہے اب اللہ سمرقندی کہتے ہیں مہمان کو چار چیزوں کا پاسو لحاظ رکھنا چاہیے وہاں بیٹھے جہاں اسے بیٹھایا جائے نمبر دو گھر والے کی اجازت سے ہی اٹھے اور نمبر چار جب نکلے تو میزبان کے لیے دعا کرے زیارت کرنے والے کے عدام میں سے یہ ہے کسی خاص خانے کی فرمائش نہ کرے اور اگر اسے میزبان دو خانوں کے درمیان اختیار تھے تو ان میں سے آسان کو منتخب کرے اللہ یہ کہ اس کا میزبان اس سے خوش ہو اور عدام میں سے یہ ہے کہ اپنے میزبان کا شکریہ ادا کرے اپنے آو بھگت میزبان اور اس کے بزریا پیش گئے چیزوں سے اپنی رضا مندی کو ظاہر کرے اور اسے بچے کہ جو چیز پیش کی گئی اسے کم سمجھے یا اس میں ایک نکالے یا کھانے پینے وغیرہ کہ کسی چیز کو حقیر سمجھے اور حدیث میں آیا ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اسے پیش کیا جائے اسے حقیر سمجھے اسے ابودعود اور احمد نے روایت کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جو پیدا کیا وہ نوکھا ہوا جو بنایا خوب اچھی طرح بنایا اللہ سب سے بڑا ہے چیز کے پیدا کرنے کا وقت مقرر کیا اور جسے مقرر کیا اسے مضبوط کیا مسلمانوں اپنے بھائیوں کے حقوق کی حفاظت کی کوشش کرو اتحاد و محبت کی کوشش کرو تکلف سے بچو محبت اہد کی حفاظت میں اور رازوں کی چھپانے میں مخلص رہو کہا جاتا ہے جدائی کے آدام میں سے رازوں کو دفن کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو یہی تمہارے لئے سلاسر بہتر ہے تاکہ تم نصیح حاصل کرو اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو فیر اجازت ملے بے غیر اندر نہ جاؤ اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ یہی تمہارے لئے پاکیزہ ہے جو کچھ انتا کر رہے ہو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے سے فائدہ پہنچائے میں اپنے لئے اور آپ کے لئے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہ سے اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ وسبحان اللہ بکرتوں واسیلا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جن کے عبادت کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ عبادت کا حقدار ہے اللہ سب سے بڑا ہے جن سے مانگا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ سخی ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے دینے والوں میں سب سے وسیع ہے اللہ سب سے بڑا ہے بادشاہوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جن کو چاہا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ غلبہ دینے والا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جن کا قصد کیا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ رحیم ہے پاک ہے اس کی ذات اور اسی کے لئے حمد ہے اس کی عبادت سکون ہے اور اس کا ذکر اتمنان ہے جو اس سے دعا کرے واللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے جو اسے پکارے اس سے قریب ہے ساری بھلائی اس کے ہاتھوں میں ہے اور برائی اس کی طرف نہیں ہے میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برپ نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے سامنے زلیل ہونا عزت ہے اس کا محتاج ہونا بالمالداری ہے اور اس پر بھروسہ کرنا قوت ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے صدار و نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا انہیں بلندی دیا اور زیت بخشی اور بلند ترین مقامات پر انہیں اکرام سے نوازا اور انہیں بٹھایا درود سلام ورکت ناظرین وعب پر آپ کے عال پر اصاب پر جو کافروں کے بالمقابل صفت اور مومنوں کے بالمقابل نرم تھے اور تابین پر جو دوس طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اور جو اللہ کی طرف بلائیں اور ملت کو قائم کریں ان پر بہت زیادہ سلامتی ہو اللہ اکبر کبیرہ والحمد اللہ کسیرہ وسبحان اللہ بکرتوں واسیلہ مسلمانوں عید آفیت کی عید ہوتی ہے فقر و مبہات اور لباس فاخرہ کی عید نہیں ہوتی عید شکر گزاروں کی ہوتی ہے اہل فقر و غرور اور متکبر لوگوں کی عید نہیں ہوتی بندے کا سب سے اچھا لباس نربی معافی اور خوشی کا لباس ہے جہاں تک حاسد اور حاکت شخص کی بات ہے تو برہنا ہوتا ہے ہر چند کے اس نے بہت قیمتی لباس پہن رکھا ہو اللہ سب سے بڑا ہے اس دین کی طرف نصوت عزت و فقری کی بات ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کے آگوش میں زندگی انسو پاکیزگی ہے مسلمانوں جس نے زیارتوں اور ان کے آداب میں کتاہی بڑھتی اس سے عظیم فضل اور بہت زیادہ بھلائی چھوٹ گئی صرف تحریر سے یادگو یا ویڈیو کال کرنے پر اکتفا کرنا درست نہیں یہ ناکافی ہے مسلمان تو اپنے ہر قدم پر عجر کی امید رکھتا ہے جب اپنے بھائی یا رشتدار یا دوست وغیرے کی زیارت کرتا ہے تم اچھے ہوئے تمہارے قدم اچھے ہوئے اور تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا معزز زیارتوں میں ضرورتی تکمیل مہمان کے ساتھ نرمی بڑے کی عزت چھوٹے پر شفت ہوتی ہے اللہ آپ پر رحم کرے جان رکھئے کہ ہر زیارت کے عداب اور اس کے تقاضے ہیں دلہ دلہن کی زیارت خوشیوں دل لگی اور مسارتوں میں شرکت ہے رشتداری اور دوستوں دوستی کی زیارت محبت کے بندھونوں کو مضبوط مہدنا خیر کی دعوت دینا سیکھنا سیکھانا نصیحت اور رہنمائی کرنا ہے مریض کی زیارت دعا مدد یاد یاد دہانی اور پریشانی کو کم کرنا ہے تازیت کی زیارت دلاسہ دلانا صبر کی تلقیر کرنا عبرت پکڑنا غموں کو کم کرنا دعا کرنا صبر و رضا کے ثواب اور آزمائش میں عظیم عجر کی یاد دہانی کرانا ہے معزز زیارتوں میں محبت کا انس اور الفت کا مزا ہوتا ہے زیارتیں شک کو دور کرتی ہیں دشمنی کو مٹاتی ہیں اور بچھل ہوئے دوست کو واپس لاتی ہیں ان زیارتوں میں باتیں ہوتی ہیں اور تفسریں ہوتے ہیں برقصی دھوکے سختی بیروخی مبالغہ فضل خرچی تکبر اور طرفوکے ان میں دل لگی اور چھے چھار کے ساتھ ہرشمت و وقار ہوتا ہے باتیں پاک ہوتی ہیں زبان کی ان لغزشوں سے دور جو جہنم ملے جائیں گی اللہ سب سے بڑا ہے ہم پر اس کے حسانات پیدر پہ ہیں اللہ سب سے بڑا ہے ہم پر اس کا فضل بہت ہے اللہ اکبر مسلمانوں عید دلوں کی تثیر اور نفسوں کی مسالحت کا باوقار موقع ہے بوگز و حسد کی غلاجت کو دھونے اور دشمنی اور نفرت کے ذرائع کو دور کرنے کا موقع ہے کسی کو خوش کرنا آسان چیز ہے آپ اپنے بھائی کو ایک بات سے یا مسکرار سے یا معیر سربخش شہدیہ سے یا اس کی دعوت قبول کر کے یا اس کی زیارت کر کے خوش کر سکتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے بھائیو اپنے رب کی رضا گناہ کو چھوڑنے اور نیک نعمال زیادہ نیک عمال کرنے میں عید کی خوشی تلاش کرو عید کی خوشی والدین کی رضا بھائیوں کی محبت صلح رحمی مسکرین کو کھلانے ننگیوں پہنانے خوف زدہ کو معمون کرنے ظلم کو اٹھانے یتین کی اقفالت اور مریض کی مدد کرنے میں ہے اس سے وہ خوش ہو جس کا باتین اچھا ہے نیت اچھی ہے اخلاق اچھا ہے اور بات نرم ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس نے پیدا کیا اور وجود بکشا بھائیوں رمضان کے بعد اچھان کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ بندہ تاعت و استقامت کی راہ پر گامزن رہے اور نیکی کے بعد نیکی کرتا رہے اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا ہے کہ تم رمضان کے بعد شہوال کے چھ ریز رکھو جس نے ایسا کیا وہ یا اس نے سال بھر روزہ رکھا اللہ ہماری طرف سے اور تمہاری طرف سے روزہ قیام بقیہ دوسری تاعتیں اور نیک عمال قبول کرے اللہ سب سے بڑا ہے جب تک ہمارا رب کریم فضل و خر کا ارام کرتا رہے اللہ سب سے بڑا ہے جب تک وہ نوازشو اور برکوتوں سے نوازتا رہے جب آتے رہیں اور درود سلام بھیجو رہنمہ رحمت اور فراؤں نعمت اپنے نبی محمد اللہ کے رسول پر جس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے دین پر اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے رسول نبی ہمارے نبی محمد ان کی آل ازواج اور ذریعت پر اور اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے تابعین سے اور تا قیامت جو درود طریقے سے ان کی پیریوی کریں اور انہیں کے ساتھ ہم سے بھی اپنے افو کرم اور احسان سے اکرم المکرمین اے اللہ اے اللہ شیقوں کو رسوا کر دین کے حدود کی حفاظت فرما اپنے مومن بندوں کی مدد کر سرکشوں ملہدوں اور دین کے بقیہ دشمنوں کو خار کر اے اللہ ہمینے اپنے ملک میں امنی سے نواز ہمارے سربرہ ہوں خکمرانوں کی اصلاح فرما جو دستین ڈرین تیرہ تقوی اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں ہماری سرباہی انہی کو دے اے رب العالمین اے اللہ حق توفیق اور درستی سے ہمارے سربراہ حکمران کی تائید کر اور انہیں اس کی توفیق جو دے تیری مرضی اور منشاہ ہو اور انہیں بھلائی اور تقویٰ کی راہ پر چلا انہیں نیک مشیرکاروں سے نواز ان کے ذریعے اپنے دین کو غالب کر اپنے کلمہ کو بلند کر اور انہیں اسلام مسلمانوں کے لئے باعث نصرد بنا ان کے ذریعے حق و ہدایت پر مسلمانوں کے کلمہ کو متحد کر دے انہیں ان کے شہزادے آوان و اخوان کو حق و ہدایت اور اس چیز کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور نفی کی سنت پر عمل کی توفیق بخش انہیں اپنے مومن بندوں کے لئے رحمت بنا اور ہدایت پر انہیں متحد کر دے اے رب العالمین اے اللہ اے اللہ تو غاسب سے یونیوں کو پکڑ لے وہ تمہیں عاجز نہیں کر سکتے اے اللہ ان پر تو اپنا وہ عذاب اتار جو مجرم قوم سے نہیں پھیرا جاتا اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں شریروں کے شر فاجروں کے چال اور سپرشاند کے مصیبتوں کے شر سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں توبہ و انعبت کی توفیق دے ہمارے لئے قبولیت کے دروازے کھول دے اے اللہ ہماری اطاعتیں اور دوائیں قبول کر ہمارے عمال درست کر ہمارے گناہ مٹا دے ہماری توبہ قبول کر ہمیں معاف کر اور ہم پر رحم فرما اے رحم الرحمین اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کا عذاب سے بچا اللہ کا بندو اللہ تعالیٰ دل کا بھلائی کا اور قرابتاروں کے ساتھ سلو کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حائی کے کاموں ناشاہ استہار کا طور اور ظلم زادرتی روکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد اللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلا وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ وسلم تسلیما کثیرہ